محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں جن کو پیشاب بار بار آتا ہے یا وہ مرد حضرات جن کو پیشاب کے قطرے کی پریشانی ہے بہت سارے نمازی بیچارے وہ ہوتے ہیں جو قطرے کی وجہ سے نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ان کے کبڑے خراب رہتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو مسائل جانتے ہیں تو اپنے حساب سے نماز نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کو بھی پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے جس سے کہ آپ پریشان ہیں آپ کے کبڑے خراب رہ رہے ہیں تو ایک مرتبہ یہ ماجون جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو ضرور استعمال کریں اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ پیشاب کے قطرے آپ کے بالکل آنا بند ہو جائیں گے کھل کر کہ آپ کا ایک بار میں پیشاب آئے گا پھر آپ پیشاب کر کے جب کھڑے ہوں گے تو کبھی کوئی آپ کو قطرہ نہیں آئے گا کیونکہ ظاہر سی باتیں بہت سارے لوگ وہ ہیں پیشاب کر لیتے ہیں کسی کسی کو قطرہ قطرہ کر کے پیشاب آتا ہے بہت دیر میں اور کسی کو جو ہے پیشاب تو آ جاتا ہے اور جیسی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو دو چار قطرے یہ ایک آدھ بوند جو ہے ان کو بعد میں ٹبک جاتی ہے جس سے پیشاب کے قطرے سے قبر خراب ہو جاتے ہیں ایسے ہی بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو بار بار پیشاب آتا ہے ابھی پیشاب کرتا ہے پھر آدھ پونہ ہنٹے بعد ایک گھنٹہ آت پھر پیشاب آنے لگا ٹھیک ہے یہ سردی کے موسم میں بہت زیادہ پیشاب آنے لگتا ہے تو اس مہجون کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ بڑا ہی پاورفل ہے اس مرض کے لیے تو دیکھئے اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں کھانے کا طریقہ ہے وہ سارے آپ سمجھ لیجئے گا کیونکہ ظاہر سے بات ہے مسانے کی جب کمزوری ہوتی ہے تو اس سے جو ہے مسانے کی کمزوری کو یہ دور کر دیتا ہے اور پھر جب مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی تو پیشاب کے قطرے گرنا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ کسرت پیشاب کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے یہ مسانے کو پاورفل ایک دم بڑھیا بنا دیتا ہے طاقتور بنا دیتا ہے تو پیشاب کے قطرے کی شکایت بھی اور بار بار پیشاب آنا بھی یہ سب دور ہو جائیں گے تو آئیے نسکہ کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے گا جاویتری آپ یہ لے لیں پچاس گرام سو پچاس گرام اکرکرا پچاس گرام اجوائن پچیس گرام دارچینی پچیس گرام موچرس پچیس گرام زافران دس گرام گڑ ساسو پچاس گرام اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادویات کو اوٹ پیش کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں اور اس میں گڑ جو ہے وہ شامل کر کے ماجون تیار کر لیں سمجھے گڑ سے یہ ماجون آپ کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے وہ جب اس کا ماجون آپ بنا لیں گے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صبح شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دس گرام ماجون کھا کر تازہ پانی پی لیا کریں ٹھیک ہے اس سے جو ہے مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی پیش شاہب کے کترے آنا بند ہو جائیں گے اور جو بار بار آپ پیش شاہب کے لیے بھاگتے رہتے ہیں پریشانی پڑتے ہیں تو یہ بار بار بھاگنا بھی آپ کا انشاءاللہ بند ہو جائے گا اس سے اگر آپ بنوائیں تو کسی ماہر حکیم سے بنوالیں یا پھر آپ بنا بنایا اس ماجون کو ہمارے پاس سے بھی مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو صفحات آتا فرمائے